پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے شیر و سخن عدب کی حویلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری بریلی مہگ گئی یہ آلہ حضرت کبو عظیم الشان نام ہے میرا تجربہ ہے اگر تین وجہ کے وقت بھی کونفرنس میں اگر آلہ حضرت کا نام لے دیا جائے تو مجمع بیدار ہو جاتا ہے شیر و سخن عدب کی حویلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری بریلی مہگ گئی اور نامی رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو نامی رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پر تو ہتیلی مہگ گئی لکھا جو ہاتھ پر تو ہتیلی مہگ گئی ایک بہترین شیر میں آپ کی سماعتوں کی تحلیز پر رکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سارے سامین حضرات شیر و سخن سے بہت محبت کرتے ہیں ایک شیر سنیے گا کہہوارہ علم دین کا حقانیت کا ہے کہہوارہ علم دین کا حقانیت کا ہے مرکز جو کل تھا سنیت کا مرکز جو کل تھا آج بھی وہ سنیت کا ہے مرکز جو کل تھا آج بھی وہ سنیت کا ہے اور وہ کیا سمجھ سکے گا بریلی کا مرتبہ کیا سمجھ سکے گا بریلی کا مرتبہ جس کی رگوں میں خون سلح کلیت کا ہے جس کی رگوں میں خون سلح کلیت کا ہے اتنا تمدار شیر میں نے آپ کی سماعتوں کی تحلیز تک پہنچایا کہہلے اسٹیس سے بہت مجھے داد و تحسین سے نوازا گیا لیکن آپ حضرات بڑی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں ایک بات آپ سے عرض کروں میں آپ کا مہمان ہوں آپ میرے میزبان ہیں اگر آپ مہمان کی بات کا برا نہ مانتے ہوں تو ایک منٹ کے لیے آپ ایک اپنا ہاتھ نبی کے نام پر بلند کر لیجئے گا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرات یہ آپ کا ہاتھ کتنا قیمتی ہے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ جان عطا فرمائی ہے یہ ہاتھ عطا فرمایا ہے ہم کسی دنیا دار کی محفل میں جاتے ہیں دنیا کے نیتا دنیا کے لیڈر کی محفل میں جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں اور اپنی آوازوں کو اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ہاتھ اٹھتا ہوا نیتا جی دیکھ لیں ہماری آواز کو نکلتا ہوا دیکھ لیں اور کہیں ضرورت پڑھ جائے گی تو نیتا جی ہم کو پہچال لیں گے یہ وہ شخص ہے کہ فلا فلا جگہ پر فلا محفل میں میرے نام پر ہاتھ کو اٹھا رہا تھا میرے نام پر آواز کو نکال لہا تھا پیارے غیور مسلمانوں نبی کے پیارے غلاموں مسلکِ آلہ حضرت کی طرح زندگی کو گزارنے والوں یاد رکھنا جب جب تم نے یہ اپنا ہاتھ دنیا کے لیڈر دنیا کے نیتا دنیا کے ایمپی اور ایمیلے کے نام پر اٹھایا ہے جب جب تمہاری آواز کو اتنی بلندی ملی ہے کہ تمہاری آواز کو اس کے ذریعے دنیا کی پارلیمنٹو اسمبلی تک پہنچا دیا گیا ہے پتا چلا جب جب تم یہ اپنا ہاتھ دنیا دار کے نام پر اٹھا ہوگے دنیا کی پارلیمنٹو اسمبلی ملے گی نبی کے جلسے میں نبی کے نام پر اٹھا ہوگے جنت کی گلی مل جائے گی نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت مولانا گولانوی صاحب قبلہ مولانا گولانوی صاحب قبلہ نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں قرار سعودی ریال دیتا ہے انشاءاللہ بہترین تقلیر آپ سماعت کریں گے حضرت حافظ و قاری مولانا عرفان صاحب قبلہ پوری شایان شان اسٹیج پر تشریف فرما ہے آپ بہترین خطاب انشاءاللہ سماعت کریں گے انہیں قرار سعودی ریال دیتا ہے انہیں قرار سعودی ریال دیتا ہے ہم کو سکون نبی کا خیال دیتا ہے نبی کا خیال دیتا ہے اور جب بھی بات چلتی ہے حسن و جمال کی جب بھی بات چلتی ہے حسن و جمال کی زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے لیجئے حضرات ایک بہترین تقریر کرنے کے لیے مفکر اسلام محترم حضرت حافظ و قاری مولانا عرفان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں سارے سامین حضرات بہت پرزور انداز میں ایک آنے والے عظیم خطیب کا استقبال کریں وہ در ہاتھوں کو اٹھا کرنے میرے ساتھ نعرے کا جباب دیں پلند آباس سے بولیے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علامہِ اہلِ سُلَّت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہند حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ